بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفار کے بارے میں کافی سارے احباب اکثر سوال کرتے رہتے ہیں کہ استغفار کیسے کیا جاتا ہے عام طور پر لوگ کے مائنڈ میں یہ سوال ہوتا ہے کہ استغفار کے لیے ہمیں وضوح کرنا پڑے گا استغفار کے لیے ہمیں کوئی خاص استغفار کا ایک وظیفہ ٹائیٹ کوئی چیز ہوگی اس کو ہم استغفار کے طور پر پڑھیں گے مسلح پر بیٹھ کے تسبیحات میں لے کے اور پھر ہمارا استغفار ہوگا اور اگر ہم اس کے علاوہ کسی طریقے سے استغفار کریں گے تو وہ استغفار ہمارا قابل قبول اور منظور نہیں ہوگا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے استغفار اصل میں چیز کیا اس کو آپ پہلے سمجھیں کہ استغفار یہ دعا کی خاص قسم ہے انسان اللہ رب العزت سے اپنے یعنی کہ گناہوں کی اور قصوروں کی معافی مانگتا ہے اور پھر ایک اور چیز آپ سمجھ لیے کہ استغفار آپ کن الفاظ سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کی کوئی بھی زبان ہے کسی بھی زبان میں آپ اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ اور معافی مانگتے ہیں جیسے عام طور پر معاورہ ہمارے معاشرے میں یعنی کیم مشہور ہوتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دیجئے اے اللہ پاک میری معافی کر دیجئے اس طرح کے جو بھی آپ کی زبان میں آپ کے معاشرے میں آپ کے علاقے میں جو بھی معاورتن الفاظ معافی کے لیے اللہ رب العزت سے جو بولے جاتے ہیں سچے دل سے اگر وہ بھی آپ بولیں تو یہ بھی ایک معافی اور استغفار ہے لیکن حادیث میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں خاص طور پر ان کی ایک خاص برکت اور فضیلت ہے ان سے اگر استغفار کریں گے تو یہ زیادہ اچھا رہے گا پھر دوسری بات یہ بھی ظاہر نہیں رکھیے گا کہ استغفار کے لیے خاص جگہ پر بیٹھنا مسلح پر بیٹھنا وضو کر کے تصویل لے کر یہ بھی ضروری نہیں ہے استغفار کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُ کہ قرآن کو بغیر وضو کی نہ چھو دوسرا ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے وضو ضروری ہے ہم خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں تو اس کے لیے وضو ضروری ہے اسی طرح اگر نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے وضو ضروری ہے اس کے علاوہ اور اسی چیز کے لیے وضو ضروری نہیں ہے یہی چند چیزیں ہیں تو باقی اگر کوئی انسان زیادہ اقتمام کرتا ہے ہر وقت بغضو رہنے کہ اس کی اپنی فضیلت ہے اس کی اپنی برکات ہیں وہ ایک الارک ٹاپک ہے لیکن میں آپ کو جو آج بتا رہا ہوں وہ استغفار کے بارے میں ہیں لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ چلتے پھرتے آپ استغفار کریں اور استغفراللہ یہ ایک لفظ ہے یہ بھی استغفار میں ہی آتا ہے یا اگر کوئی کسی کو پورا لفظ یاد ہے یا وہ بھی استغفار کے الفاغ احادیث میں وارد ہوئے ہیں وہ کسی کو یاد ہے وہ پڑھتا رہے ہیں تو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے مسلح پر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور مسلح پر بیٹھ کر مخصوص انداز میں تسبیح پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ چلتے پھرتے تسبیح بشک آت میں رکھنے تسبیح انسان کو یاد دلتی رہتی ہے کہ ہم استغفار کریں یا میں اللہ کی یاد میں ہوں یا میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تسبیح ہاتھ میں لے کر رکھیں بے شک اور چلتے پھرتے ہو اور بغیر وضو کی آپ تسبیح پکڑ سکتے ہیں دانو والی تسبیح ہوتی ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں وضو کی بغیر میں پکڑ سکتی ہوں یعنی میں پکڑ سکتا ہوں یعنی تو یہ اس طرح کے اشکالات اور سوالات ذہن میں لکھتے ہیں تو آپ تسبیح کو بغیر وضو کی پکڑ سکتے ہیں اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے تو آپ تسبیح پکڑیں اور چلتے پھرتے استغفار کریں جیسے وہ بزرگوں نے معورہ فرمایا ہوئے ہاتھ کار والدل ہی آپ کہ آپ کا ہاتھ جائے اپنے کام کارج میں بشک مصروف ہو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں گھر میں آپ اپنے سپائی کر رہے ہیں جھاڑو بغیرہ دے رہی ہیں برطن دو رہی ہیں یا کوئی انسان اپنی مرکیڈ میں ہے وہ دکان میں ہے اسی طرح کوئی کسی آفیس میں ہے کوئی اپنے کھیتی باری کر رہا ہے جو دنیا کے جس کونے میں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کام کرتے کرتے استغفار کرے استغفار کرے آدمی تسبیح ہو تو بہتر ہے انسان کو یاد رہتا ہے نمبر ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ استغفار کہتے کسی ہیں اور استغفار کا طریقہ کار کیا ہے میں نے آپ کو سارا بتا دیا بہت ہی ایزی ہے بہت ہی احسان ہے اس میں کوئی اشوالی بات نہیں ہے استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں دنیا بھی اتبار سے بھی آخرت کے اتبار سے بھی دنیا میں آپ کے رزق میں برکت ہوگی آپ کے کاموں میں اللہ پاکستانی پیدا کریں گے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث بتا دوں کہ آپ علیہ السلام بھی استغفار کیا کرتے تھے بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت سے معافی طلب کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں دن میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ اب جس انسان کو رب تعالی کا جتنا قرب ہو اور رب تعالی کی یعنی کہ جو بلندی ہے عظمت ہے اس کا جتنا اس کو مروم ہو جتنا اللہ رب العزت کی عظمت اور بلندی جس انسان کے دل میں ہو اس کا دل میں اتنے ہی کھٹکا رہتا ہے کہ میں حق کے عبودیت جس طرح ادا کرنا چاہیے اس طرح ادا نہیں کر سکا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کھٹکے سے کہ حق کے عبودیت جس طرح ادا کرنا چاہیے ویسا میں ادا نہیں کر سکا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے اور اپنے صحابہ اکرام کو بتایا کرتے تھے اس وجہ سے بتایا کرتے تھے تاکہ سب لوگ استغفار کریں سننے والے بھی استغفار کریں تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت سے ہر وقت استغفار کرنا چاہئے یہ تو آخرت کے لیاز سے ہو گیا کہ آخرت کے لیاز سے آپ کو اس کا خائدہ ہے دوسرا دنیا میں اس کا کیا خائدہ ہے وہ میں آپ کو بتاکہ تو توجہ سے سنیے کہ آج کل ہم بہت زیادہ پریشان ہیں ہر انسان پریشان ہیں ہر انسان صبح سے لے کر شام تک اسی پریشانی میں ہے کہ مجھے میرے رزق میں آسانی ہو جائے میرے کاموں میں آسانی ہو جائے تو میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں سورہ نوح 29 سپارے میں اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ قَانَ وَفَارَ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم استغفار کوئے استغفار سے تمہارے گناہ ماف ہوں گے یہاں بات کلیر ہوگی اب آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ استغفار کی برکت کیا ہوگی کہ جب تم میرے قریب ہو جاؤ گے اور میرے فرما بردار بندے بان جاؤ گے اس کے نتیجے میں میں آپ کو کیا دوں گا اگر اللہ پاک نے فر فرما دیا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ اِدْرَارَ میں اسمانوں سے پانی نازل کروں گا یعنی جہاں آپ کی کھیتی بڑی اچھی ہوگی آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا آپ کے کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ ہوگا آپ کو برکت ملے گی اور خوش سالی ہے اور کہہ سالی جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی بارش وقت پر ہوگی بارش زیادہ نہیں ہوگی بارش کی جب ضرورت ہوگی اس وقت ہوگی بارش سے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی ساری دنیا میں جہاں کئی بھی بارش کی ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے اتنی میں اللہ رب العلیٰ فرماتے ہیں میں کروں گا کس کی برکت سے استغفار کی برکت سے اگر اللہ پاک فرمائے کہ میں اضافہ کر دوں گا تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں دیکھیں استغفار کی برکت ہے کہ اللہ رب العلیٰ فرمائے میں تمہاری مال میں اور تمہاری اولاد میں برکت اطاع کر دوں گا اضافہ کر دوں گا بڑھا دوں گا اب کون سا بندہ ہے جو دنیا میں یہ چاہتا ہو کہ مجھے مال نہ ملے یا کون ایسا جو کہ چاہتا ہے مجھے فرما بردار اولاد نہ ملے یا مجھے اولاد ہی نہ ملے ہر بندہ چاہتا ہے تو اس کے لئے نسخہ قرآن پاک سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جیسے استغفار کے آخرت کے فائدے ہیں ایسے ہی اس کے دنیا کے بھی فائدے ہیں اگر اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں بہت عطا کروں گا میں تمہیں تمہارے لئے نیرو کو جارے کر دوں گا یہ کس کے نتیجے میں استغفار کے نتیجے میں تو دیکھ لیں استغفار کے کتنے زیادہ فائدے ہیں اس لئے میں نے آپ کو شروع میں فرما دیا کہ استغفار آپ اپنا وطیرہ بنا لیں اپنا شیوہ بنا لیں استغفار اٹھتے بیٹھتے آپ کرتے ہیں اس کے لئے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے کسی خاص جگہ پر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کام کاج چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس تسبیح آپ کے آدمیوں استغفار آپ کرتے ہیں آپ کی موجہ لگ لیں گی دنیا میں یہ آپ کی جنت بن جائے گی آگے اللہ پاک فرماتے ہیں مالکم لا ترجعون علیلہ وقارہ کہ تم اللہ حراب العزت کی عظمت سے کیوں امیدوار نہیں ہوتے ہیں یعنی اللہ حراب العزت فرماتے ہیں جب میں ہوں تو پھر آگے پیچھے دھکے کھانے کی اور آگے پیچھے زلیل اور رسوانے کی کیا ضرورت ہے میرے سامنے آو میرے سامنے جھکو مجھے یاد کرو میرے لئے استغفار کرو تمہیں جو چاہو گے ملے گا جو تم چاہتے ہو مال چاہتے ہو اولاد چاہتے ہو برکت چاہتے ہو آسانیہ چاہتے ہو تمہیں ملے گا اسی زمن میں ایک واقعی آدھ آگیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا وہ میں آپ کو سناتا ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے رات کا وقت ہو گیا انہوں نے ایک مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے چاہا کہ آپ کیا آگے میں جاؤں کہ یہی پہ میں آرام کر رہے ہوں مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقی تھے اور ساری دنیا کو جانتی تھی لیکن انہوں نے وہاں پر اپنے اظہار نہ کیا رات کا ٹائم تھا کسی کو پتہ بھی نہ چلا اب انہوں نے کیا کیا اسی مسجد میں گنی کے لیڑ گئے مسجد کا جو خادم تھا وہ آیا کہ اس نے کہا کہ حضرت آپ جائیں اور حضرت نے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے بارے میں بتایا نہیں اور اتنا کہہ دیا کہ میں تو رات کو یہاں گزارنا چاہتا ہوں رات میں مسافر آدمی ہوں تو اس سے خادم نے کہا کہ نہیں ہماری یہاں پر روری ہیں کہ ہم مسجد میں رات کو کسی کو ٹھہر نہیں دیتے سامنے ایک نانبعی تھا تنور بارا تھا وہ یہ ساری سارا واقعہ دیکھ رہا تھا اس نے کہا بزرگو آپ میرے پاس آجو میں یہ تھوڑا سا کام ختم کرتا ہوں مسلسل استغفار کر رہا تھا اور روٹی لگا رہا تھا روٹی لگاتے میں بھی استغفراللہ روٹی اتارتے وقت بھی استغفراللہ روٹی کو جب ایسے وہ کرتا تھا دب بھی استغفراللہ یعنی اس کا استغفار کو اس نے اپنایا ہوا ہے بس استغفار بڑی جار ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ تو بہت بڑا اللہ کا بزرگو آگا اور بہت نیک انسان ہے اس نے استغفار کو پنایا ہوا ہے تو جیسے اس نے کام ختم کیا گھر کی طرف جب روانہ ہوئے گھر گئی تو میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس بندے سے کہا کہ آپ استغفار بہت زدہ پڑتے ہیں کیا آپ نے اپنی زندگی میں اس کی کوئی برکات دیکھی ہیں تو اس آدمی نے آکے سے کہا کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے مستجاب و دعوات بنا دیا میری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور میری ہر ضرورت اللہ رب العزت پوری کرتے ہیں لیکن ایک دعا میری ابھی تک رہتی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تعجب سے پوچھا کہ وہ کون سی دعائے کے ابھی تک رہتی ہیں تو اس نان بھائی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ امام مالک ایک بہت بڑا فقی اور محدث ہے میں اس کی زیارت کرنوں امام مالک رحمت اللہ علیہ آگے سے مسکرائے اور انہ نے فرمایا کہ میں ہی وہ امام مالک ہوں جس کے بارے میں آپ دعا کرتے ہیں تمہارا استغفار مجھے یہاں کھینج کر لیا ہے دیکھیں کتنا بڑا فقی اور محدث استغفار کی برکت یہ ہے کہ اس آدمی کو وہاں کے پاس نہیں جانا پڑا اللہ پاک نے ایسے اسباب بنائے کہ وہ اتنا بڑا محدث اور فقی خود چل کر اس کے در پر آگئے یہ استغفار کی طاقت ہے اور قوت ہے اسی طرح ہمارے ایک ساتھی بتا رہا تھے امریکہ میں ایک جوڑی تھی ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اس کو ہمارے ساتھی نے فرمایا کہ آپ استغفار پڑھیں استغفار کی کسرت کریں سترہ سال بعد اللہ پاک نے ان کو اولاد دی استغفار کی برکت سے یہ میں نے آپ کو قرآن سے استغفار کا فائدہ بتا دیا اور استغفار کی برکت بتا دی اسی طرح میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں جو مسند احمد میں بھی ہے ابودود شریف میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے کہ اللہ رب العزود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازیم الاستغفار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان استغفار کو لازم کر لیتا ہے استغفار کو پڑھتا رہتا ہے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ استغفار کو آپ پڑھتے رہا کریں استغفار اللہ یہ استغفار ہوتا ہے یہ بھی استغفار میں شامل ہوگا آپ صرف لفظ استغفار اللہ کی تسبیقیاں کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزد اس کے لیے ہر تنگی میں اور ہر مشکل میں نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں آج کل ہر بندہ ایک تنگی سے تنگی میں ہے پریشانی میں ہے اس سے نکلنا بھی چاہتا ہے تو استغفار آپ کو نکالے گا یہ حضور علیہ السلام کا فرمان سچا ہے اور آگے فرمایا اس کی ہر پریشانی اور فکر کو دور کر کے کشانگی اور اتمنان اتا کرے گا اللہ پاک استغفار کے ذریعے سے ہر بندہ کشانگی چاہتا ہے اتمنان چاہتا ہے ذہن سکون چاہتا ہے یہ دپریشن کے آج کل ہر بندہ مریض ہے ہر بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے نکلوں تو استغفار اس کا ایک واحد ذریعہ ہے کہ آپ استغفار کریں اور آپ ان سب پریشانیوں سے ہوئے ان سب مسائل سے نکلیں گے آگے کیا فرمایا اللہ رب العزد استغفار کی برکت سے اس کو رزق دیں گے ایسی جگہ سے اجان اس کو وہم و بمان بھی نہیں ہے یہ حدیث پاک کا محبوم ہے دیکھ لیں کتنے فوائد ہیں میں نے آپ کو قرآن پاک سے بتا دیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی سنایا اور میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بھی سنای اور شروع میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ استغفار کسی کہتے ہیں استغفار کا طریقہ کار کیا ہے اگر آپ نے ساری بات توجہ سے سنی ہے تو آج کے بعد انشاءاللہ آپ استغفار کریں گے اور استغفار کے فائدے آپ اپنی انکوں سے استغفار کی برکات دیکھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين